اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ علی عظیم عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والتحیط والقرام سیدنا ونبینا وشفینا و بالقاسم محام قال بے دیئے طیبینا طاہرین الماثرین المظلمین و لعنت اللہ علی عدائے ہم قجمین اما بات وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو مولودن یولدو علی فطرت الاسلام صلاحات پڑھئے محمد آلہ حضار محترم آپ ادھار سے گزاری شاہ کے ایک مرتبہ سورہ حاملو تین مرتبہ سورہ توحید مرحوم تنبیر حسین مرحوم مزدار حسین صاحب کی روپر سال مرحوم مزدار حسین صاحب کی حضر بلن نعرہ سلوات پڑھئے حضار محترم پیغمبر اسلام کی مشروع معروف حدیث مبارکہ ہے جس کو سرنامہ کلام پر آدیا ہے جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کلوں مولودی جولدو اللہ فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اس رسول کا ارشاد اگرامی ہے جو ایک کام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بعد اس دنیا میں اس غرض تشریف لائے کہ لوگوں کو مقارم اخلاق کی تعلیم دیں اور زندان اے ابو البشر کو زیور انسانیت سے آراستہ کریں خدا کا دین پہنچائیں اور دین خدا کو مکمل کریں وہی رسول ارشاد فرما رہا ہے کلوں مولودی جولدو اللہ فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جائسہ منانے حضران محترم یہ اس رسول کا ارشاد اگرامی ہے وہ صادق رسول کا ارشاد اگرامی ہے جس کو کفار و مشرقین نے نبی تو نہیں مانا رسول تو نہیں مانا لیکن صادق میں مانا ہے اور امین میں مانا ہے یہ لفظوں کو بدلتی کہا جائے کہ کفار و مشرقین نے پیغمبر کی رسالت اور نبورگت کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن پیغمبر کی صداقت کا کلمہ بھی پڑھا ہے پیغمبر کی امانت کا کلمہ اور ایسا صداقت و امانت کا کلمہ پڑھ رہے تھے ایسا صادق و امین مان رہے تھے کہ پیغمبر کا سب سے بلا جانی دشمن بھی پیغمبر کی قتل کرنے پر تو آمادہ ہو گیا لیکن دامن کردار پر کلم کا دھپا نہ لگا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ مکہ کا چودری ابو سفیان ایک مرتبہ اس نے اپنے شکاری کتوں کو لیا اور شکاری کتوں کو لینے کے بعد ابو جہل کے گھر آیا ابو جہل کے گھر آنے کے بعد اس نے ابو جہل کو گھر سے اٹھایا اور لے جانے کے بعد ایک جنگل میں لے گیا جنگل میں لے جانے کے بعد اس نے ایک گڑھا کھوڑا گڑھا کھوڑنے کے بعد ابو جہل کو آدھا گاڑ دیا اور آدھا گاڑنے کے بعد کہا سن میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر تُو نے میرے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو تو صحیح ہے اگر سوال کا صحیح جواب نہیں دیا تو مر تیرے اوپر یہ شکاری کتے چھوڑ دوں گا تاکہ تیری بوٹی بوٹی کر کے کھا لے ابو جہل نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے دیکھئے ابو جہل ہو یا ابو سفیان ہو پیغمبر کے سب سے بڑے دشمن ہیں جانی دشمن ہیں کہ بتا سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ محمد نے جو اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ دیا ہے یہ کیا واقعی نبی ہیں رسول ہیں ابو جہل نے جواب دیا کہ آج تو یہ سوال کرنے سے پہلے مجھ پر یہ شکاری کتے چھوڑ دیتا اور یہ شکاری کتے میری بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے تب مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف تیرے اس سوال سے ہو کہ بتا سوال بات کیا ہے کہ سننا چاہتا ہے تو سن مجھے اپنے بیٹے اکرمہ کے حلالی ہونے میں تو شک ہے لیکن محمد کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے سلام پڑئے محمد وعالی محمد محمد کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے کب اس نے دوسرا سوال کیا جب تجھے شک نہیں ہے تو مانتا کیوں نہیں جب شک نہیں ہے تو مانتا کیوں نہیں کب مان اس لیے نہیں رہا ہوں کہ محمد بنی حاجم میں کیوں پیدا ہوئے ہمارے گھر کیوں پیدا ہوئے یہ فضیلت بنی حاجم کو کیوں ملی ہے سلام پڑئے محمد وعالی محمد تو حضر محترم اسی صادق رسول کا ارشادی کی آمی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں یعنی پیدا ہوتا ہے بچہ مسلمان جیسی آگوش ملتی ہے بیسا ہو جاتا ہے اہلِ حرود میں بچہ ہوا پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر ہندو آگوش میں پروان چڑھا ہندو ہو گیا یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر یہودی آگوش میں پروان چڑھا یہودی ہو گیا کافروں میں بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر کافر آگوش میں پروان چڑھا کافر ہو گیا کیونکہ صادق رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں مسلمانوں میں بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر مسلم آگوش میں پروان چلا مسلم ہو گیا مومنوں میں بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر مومن آگوش میں پروان چلا مومن ہو گیا تو ازان محترم بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر جیسی آگوش ملتی ہے ویسا ہو جاتا ہے تو ازان محترم یہ تو تیہ ہے کہ بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے کیونکہ سادق رسول نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اسلام کی فطرت پر اب چاہے پیدا ہونے والا بچہ یہودیوں میں ہو یا نصرانیوں میں ہو کافروں میں ہو یا مجوسیوں میں ہو کسی قوم و ملت و مسلک میں پیدا ہونے والا بچہ ہو بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوگا اس لیے کہ صادق رسول نے اشار فرمائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے بچے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے تو یہ بات تو تہہے کہ ہر بچے میں اسلام کی فطرت پائی جائے گی ہر بچے میں اسلام کی فطرت پائی جائے گی جب ہر بچے میں اسلام کی فطرت پائی جائے تو آئیے دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کی فطرت ہے کیا اسلام کی فطرت ہے کیا اگر نماز کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو اس ادھر اس نے اپنے سر کو سیدہ مابود میں رکھ دیا ہو اگر روزے کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر انہیں روزے کی نیت کر لی ہو اگر حج کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو اور ادھر انہیں خانہ کعبہ کا تباہ کرنا شروع کیا ہو مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا شروع کی ہو سبا و مربا کے درمیان دور لگانا شروع کرتی ہو میدانِ منام و قربانی دینا شروع کرتی ہو اگر زکاة تو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر اس نے زکاة ادا کر دیا اگر خمد کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر اس نے خمد ادا کر دیا اگر جہاد کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر تلوار لے کے میدان میں آگئے ہو تو عزار محترم تو ماننا پولے گا نماز فطرت اسلام نہیں روزہ فطرت اسلام نہیں حج فطرت اسلام نہیں زکاة فطرت اسلام نہیں خمسو جہاد فطرت اسلام نہیں عمر مل بارو فطرت اسلام نہیں نہیں ان المنکر فطرت اسلام نہیں یہ سب اطلاع میں تو ہیں اسلام میں ہیں لیکن اسلام کی فطرت نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کی فطرت وہ شئے قرار پائے گی جو ہر بچے میں پائی جاتی ہو چاہے بچہ پیدا ہونے والا یہودیوں میں ہو یا نصرانیوں میں ہو کافروں میں ہیں یا مومنوں میں ہو اسلام کی فطرت پائی جائے گی اس لیے کہ صادق رسول نے شاید فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہو تو ازدان محترم یہ تو تیع ہو گیا کہ ہر بچے میں اسلام کی فطرت پائی جائے گی اب آئیے دیکھتے ہیں اسلام کی فطرت ہے کیا جب ہم نے پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھنا شروع کیا تو ہمیں ایک ہی فطرہ نظر آئی یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا نصرانیوں میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا کافروں میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا مجوسیوں میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا مسلمانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہوا تو روتا ہوا مشرقین میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا تو ماننا پڑے گا فطرت اسلام ہے گریہ فطرت اسلام ہے مغونا فطرت اسلام ہے گریہ جو شائع فطرت اسلام قرار پائی اسی کو مسلمان نے وزت قرار دے دیا سلام آزبر محمد اسلام میں فطرت اسلام ہے رونا جو شائع اسلام کی فطرت قرار پائی اسی کو مسلمان نے وزت قرار دے دیا رونا نہیں چاہیے رونا بیدت ہے رونا حرام ہے رونا پسدلی کی علامت ہے ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا ادھر فتو کی بارش ہونا شروع ہو گئی ادھر فرمو کی بارش ہونا شروع ہو گئی رونا نہیں چاہیے رونا حرام ہے ادھر محرم جو مولانا روز فتوے دیا کرتے تھے ان کیا ایک بچہ پیدا ہوا ان کیا ایک بیٹا پیدا ہوا میں آگے بڑھا میں نے آگے بڑھنے کے بعد مولانا بیٹا مبارک ہو کچھ دیر سر دھکا ہے رہے پھر میں نے کہا مولانا بیٹا مبارک ہو کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہ مولانا ہماری مزاگ کیوں اٹھا رہے ہیں ہم نے کہا اس میں مزاگ کی کیا بات ہے آپ کیا بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے مبارک بات دیئے کیا آپ کو بیٹا اچھا نہیں لگتا کیا آپ اولاد کے منکر ہیں کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں بیٹا اچھا نہیں لگتا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اولاد کے منکر ہیں ہم نے کہا آپ کو بیٹا بھی اچھا لگتا ہے آپ اولاد کے منکر بھی نہیں ہیں تو آپ کیا بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے مبارک بات دیا آپ کی بھگا لیتوں رہے ہیں آپ خفا کیوں رہے ہیں کا مولانا بات یہ ہے جب سے بچہ پیدا ہوا ہے اب تک رویا نہیں ہے اب تک رویا نہیں ہے تو میں انکا پھر آپ کو دوبارہ مبارک بات دینا چاہیے اس لیے کہ آپ کا بچہ آپ کے مسئلک پر پیدا ہوا ہے آپ بھی تو کہتے ہیں تو رونا ہرام ہے آپ بھی تو کہتے ہیں تو رونا بھی نہ سیں کا مولانا بات یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد نہ روئے تو اسے زندہ نہیں سمجھا جاتا اسے زندہ نہیں سمجھا جاتا ایک بات اور پتہ چلی رونا ہے زندگی کی علامت رونا ہے زندگی کی علامت آپ جملہ مجھے کہنے دیجئے جو قوم روتی ہوگی زندہ قوم ہوگی جو قوم روتی نہیں ہوگی چلتے بڑھتے مرتے ہوں گے زندگی نہیں پائی جائے گی سلوات پر محمد و آلے محمد بابا سے بلند نہ رہے سلوات پر جو قوم روتی ہوگی جو قوم روتی ہوگی وہ زندہ قوم اس کی دلیل یہ ہے اب سے چند سال پہلے ایک ملون نے ایک کتاب لکھی جس کا نام شیطانی آیات جب کتاب لکھی تو آیت اللہ خمینی تعوصرہ نے فتوہ دے دیا کہ رجدی باجب القتل ہے اچھا اس کتاب میں تھا کیا دیکھیں ہم پر ایک الزام ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے ہیں ہم پر ایک الزام یہ ہے کہ ہم محمد کو نہیں مانتے علی کو مانتے ہیں کتاب میں علی کے خلاف ایک جملہ نہ تھا کتاب میں شانِ رسالت میں گستاخی کی گئی تھی اور ازواج شانِ رسالت میں گستاخی کی گئی رسول کی بیویوں کی شان میں گستاخی اور رسول کی شان میں گستاخی علی کے خلاف ایک جملہ نہ تھا عجزانِ محترم جیسے ہی رجدی نے کتاب لکھی اور شانِ رسالت میں گستاخی کی آیت اللہ خمینی نے فتوہ دیا کس نے فتوہ دیا جو رات دن رویہ کرتا جو رات دن رویہ کرتا تو اس نے فتوہ دیا کہ روزی باجب القدر جیسے ہی فتوہ دیا سارے مفتی گول اٹھے بہت اچھا فتوہ ہے بہت اچھا فتوہ ہے یہی فتوہ دینے کا حق ہے ایسے ہی فتوہ دینا چاہیے ہم نے کہا مفتیوں تمہارا تو کامی فتوہ دینا تھا تمہارا تو کامی فتوہ دینا تھا تم نے فتوہ کیوں نہ دیا اگر فتوہ اچھا تھا تو تم نے کیوں نہ فتوہ دیا اجدان محترف کس نے فتوہ دیا جو رات دن رویا کرتا تھا جو رات دن رویا کرتا ایک جملہ کہوں جب جب شانِ رسالت میں گستانی ہوئی یا علی اٹھے یا علی والا اٹھا یا علی اٹھے یا علی والا اٹھا ہندق کے میدان میں آمر نے گستان کی گئی علی اٹھے شانِ رسالت میں روزی نے گستان کی گئی علی والا اٹھا سلامت پر اے محمد و آلی محمد جمل جمل علی 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 باہد بلن نرے سلامت پر my story قوضاً세� نرے سلامت نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کی פرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسہ بنا لیتے ہیں بچہ پیدا ہوا یہودیوں میں فطرت اسلام پر یہودی آگوش میں پروان چڑھا یہودی ہو گیا بچہ پیدا ہوا کافروں میں فطرت اسلام پر کافر آگوش میں پروان چڑھا کافر ہو گیا بچہ پیدا ہوا نصرانیوں میں فطرت اسلام پر عیسائی آگوش میں پروان چڑھا عیسائی ہو گیا بچہ پیدا ہوا مشرکوں میں فطرت اسلام پر مشرک آگوش میں پروان چڑھا مشرک ہو گیا سادق رسول نے اشاق فرمایا اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جہزہ بنا لیتے ہیں اب ایک جملہ کہوں اجزان مہترم جناب ابو تعلیم نے دو بچوں کو پروان چڑھایا ابو تعلیم نے دو بچوں کو پروان چڑھا ایک بانی اسلام ملا دودھرہ محافظ اکلام ملا ایک آفتابہ رسالت ملا تو دودھرہ مہتابہ امامن ملا ایک رسول ملا دودھرہ امام ملا ایک نبی ملا دوسرا وزی ملا سلام آدھر محمد آلِ محمد محمد امام اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لے دیں اب اگر پالنے والے کا مصحب دیکھنا ہے تو پالنے والے کو نہ دیکھو پلنے والے کا مصحب دیکھو پلنے والا کیسا ہے اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں اجدان محترم جناب ابو تعلیم نے دو بچوں کو پروان چڑھایا ابو سفیان نے بھی دو بچوں کو پروان چڑھایا ابو تعلیم نے دو بچوں کو پروان چڑھایا ایک نبی بنا دوسرا بسی بنا ابو سفیان نے دو بچوں کو پلوان جارا ایک معدیہ بنا دوسرا یزیز بنا سلامت ورمحمد وعالی محمد جاری رسول اللہ اکبر جاری رسول جاری رسول جاری رسول اللہ اکبر تو اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسہ بنا لیتے ہیں جناب ابو تعلی میں دو بچوں کو پروان چڑھایا ایک بانی اسلام بنا ایک محافظ اسلام بنا ایک آفتہ بے رسالت بنا دوسرا مہتاب امامت بنا دوسرا مہتاب امامت جس آغوش میں بانی اسلام پلا ہو اسی کو مسلمان نے کافر کہہ دیا کافر تھے کلمہ نہیں پڑا تھا کلمہ نہیں پڑا تھا تو مسلمان نہیں ہوئے مسلمان نہیں ہوئے تو کافر رہے کافر رہے تو جہنم جنت میں جان نہیں سکتے جنت میں جان نہیں سکتے کیوں کلمہ نہیں پڑا تھا اب مجھے انصاف سے بتائیے کیا اظہار کلمہ ایمان کی دلیل ہے اگر اظہار کلمہ ایمان کی دلیل ہے تو کوئی مجھے بتائے کہ جناب آسیا نے کلمہ کپڑھا فرعون کے گھر میں رہتی ہیں فرعون کے محل میں رہتی ہیں قرآن مومنہ کہہ رہا ہے کلمہ ایک دن نہیں پڑھا آسیہ نے کلمہ ایک دن نہیں پڑھا قرآن مومنہ کہہ رہا اس لیے کہ جس دن آسیہ کہہ دیتی لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ اسی دن قتل کر دی جاتی ہے اسی دن قتل کر دی جاتی ہے تو کلمہ ایک دن نہیں پڑھا قرآن نے کہا مومنہ قرآن نے کہا مومنہ مسلمان کے جواب سنیں گے مولانا آسیہ کلمہ کیوں پڑھتی ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھتی کہا اس لیے کہ انہوں نے کلمہ کو پالا تھا قرآن نے موسیٰ کو کلمہ کہا کہ انہوں نے کلمہ کو پالا تھا اس سے ایک بات تو پتا سلی جو کلمہ کو پالے جو کلمہ کو پالے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آسیہ کا کلمہ پڑھنا کیا مطلب اس لیے کہ انہوں نے کلمہ کو پالا تھا اسی طرح ابو ظالی کا کلمہ پڑھنا ہے کیا مطلب بانی اسلام کو اپنی آغوش میں پالا ہے سلام آدھر محمد علی محمد کلمہ نہیں پڑھا تھا مسلمان نہیں ہوئے ازان محترم فرعان کو اس کے نجومیوں نے یہ خبر دی کہ تیری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا جو تیری حکومت کا تختہ پلڑ دے گا فرعان نے حکم دے دیا اس سال میری حکومت میں کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا ہے بچوں کا قتلیان شروع ہو گیا گھر گھر جاسوس عورتیں پہنچ گئیں بچے قتل ہونا شروع ہو گئے فرعان کی جاسوس عورتیں مادر موسیٰ کے پاس بھی آئیں یہاں آثار حمل نمائی نہیں تھے دیکھا دیکھنے کے بعد واپس ہو گئے جیسے یہ جاسوس عورتیں واپس ہوئیں اُدھر موسیٰ کی ولادت کا باست آیا جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو مادر موسیٰ گھبرائیں کہیں ایسا نہ ہو فرعان کے جاسوس صفائی آ جائیں میرے بچے کو قتل کر دیں آواز قدرت آئی مادر موسیٰ پریشان نہ ہو تم اس بچے کو ایک تابوت میں رکھ دو صندوق میں رکھ دو اور اسے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ دیا گیا اور تابوت میں رکھنے کے بعد دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا ہونا کیا چاہیئے تھا دریائے کا بہاو جدھر جا رہا تھا صندوق کو بہتا ہوا اُدھر جانا چاہیئے لیکن صندوق بہاو کے بھرک چلا بہاو اُدھر جا رہا تھا صندوق بہاو کو کاٹتا ہوا چاہنا یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرا نبی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے بہاو کے ساتھ بہت جائے میرا نبی تو وہ ہوتا ہے جو سارے بہاو کو کاٹ کے منزل مقصود پر بہت جائے دریائے نیل کی موجوں سے کھیلتا ہوا صندوق چلا کہ ادھر وقت کا جھوٹا خدا فیرون اپنی زوجہ آسیہ کے ساتھ دریائے نیل کی سہر کر رہا تھا جس کنارے پہ فیرون اور آسیہ تھے اسی کنارے پہ آنے کے بعد صندوق لگ گیا دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اپنا آپ کو خدای کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن لالچی کتنا تھا فیرون سمجھا شاید اس میں مال ہوگا مال کے لالچ میں تیزی سے آگے بڑھا صندوق کو نکالنے کے لئے جیسے ہی صندوق کو نکالنے کے لئے آگے بڑھا ادھر صندوق پیچھے ہٹ گیا صندوق پیچھے ہٹ گیا جیسے ہی صندوق پیچھے ہٹا ادھر فیرون پیچھے ہٹا جیسے ہی فیرون پیچھے ہٹا ادھر صندوق آگے بڑھ گیا صندوق پھر اپنی منزل پہ پہنچا جیسے ہی صندوق اپنی منزل پہ پہنچا فیرون پھر آگے بڑھا دوسری مرتبہ صندوق کو نکالنے کے لیے جیسے ہی صندوق کو نکالنے کے لیے فیرون آگے بڑھا صندوق پھر پیچھے آٹھا ادھر صندوق پیچھے آٹھا ادھر فیرون پیچھے آٹھا جیسے ہی فیرون پیچھے آٹھا تیسری مرتبہ صندوق پھر اپنی منزل پہ آیا تیسری مرتبہ صندوق پھر اپنی منزل پہ آیا جیسے ہی صندوق اپنی منزل پہ آیا تیسری مرتبہ فیرون پھر آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد صندوق نکالے کوشش کی صندوق پھر پیچھے ہٹا جیسے ہی صندوق پیچھے ہٹا اب ازان محطرم جملہ کہنا چاہتا جیسے ہی صندوق پیچھے ہٹا ادھر فیرون پیچھے ہٹا جیسے ہی فیرون پیچھے ہٹا چوتھی مرتبہ صندوق اپنی منزل پہ آیا جیسے ہی چوتھی مرتبہ صندوق اپنی منزل پہیا جب تین مرتبہ باطل طاقت تھک کے بیٹھ گئی جب تین مرتبہ باطل طاقت تھک کے بیٹھ گئی تو چوتھی مرتبہ حق کی شکل میں آسیا آگے بڑھی ادھر سے آسیا آگے بڑھی ادھر سے صندوق آگے بڑھا آسیا نے صندوق بڑھ کے نکال لیا آسیا نے صندوق بڑھ کے نکال لیا ازان محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فیرون صندوق کو نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو یہ صندوق پیچھے کیوں ہج رہا تھا اور جب آسیہ آگے بڑھی تو صندوق آگے کیوں آیا بھئی تین دن کے موسیٰ ہیں صندوق کے اندر تین دن کے موسیٰ صندوق کے اندر رہ کر کافر و مومن کو پہچانتے ہیں بھئی تین دن کے موسیٰ صندوق کے اندر کافر و مومن کو پہچان لے کہ کافر کون ہے مومن کون ہے ہمارا رسول آگوش ابو تعلیم میں جوان ہو جائے یہ نہ پہچان تک ہے کافر کون ہے مومن کون سلام و ادبر محمد و حالی محمد کلمہ نہیں پڑھاتا اس لیے وہ مسلمان عجاجی وہ غریب بات ہے ماننے پہ آ جائے تو بڑی آسیانی سے مان لیتا ہے انکار کرنے پہ آ جائے تو بڑی سے بڑی شخصیت سے انکار کرنے پہا مثلا میں یہاں آیا نجیب آباد اسٹیشن بوترے کوئی ساتھی ہمارے ساتھ تھے کمولا نے بھونک لگیا کھانا کھا لیا جائے ہم نے کہا چلو ہوتل پہ چلتے ایک ہوتل پہ پہنچے تو ایک لمبی چوٹی والا بیٹھا تھا کمولا نے یہ اپنا ہوتل نہیں آگے چلی دوسرے ہوتل پہ بیٹھے تو ایک تلک لگائے شخص بیٹھا تھا کمولا نے یہ بھی اپنا ہوتل نہیں آگے چلی تیسرے ہوتل پہ بیٹھے تو اس کی لمبی چوٹی بھی نہیں تھی پیشانی پہ تلک بھی نہیں تھا لیکن اس کی دکان میں کچھ مورتیوں کی تصویریں لگیں دکان میں کچھ مورتیوں کی تصویریں لگیں تھی کمولا نے یہ بھی اپنا ہوتل نہیں آگے چلی آپ جو چوتھے ہوتل پہ پہنچے چوتھے ہوتل پہ پہنچے تک میلے سے کپڑے پہلا وہ شخص بیٹھا ہے اس کی دکان میں محمد کے نام کا کلندہ لگا اس کی دکان میں محمد کے نام کا کلندہ لگا ہے کہ مولانا یہی اپنا ہوتل ہے یہی مسلمان ہے یہیں کھانا کھائیں گے ہم نے کہے یہ بتاؤ تم نے کیسے پہچانا یہ مسلمان ہے کیسے پہچانا یہ مسلمان ہے کیا اس نے تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ کہا کیا اس نے تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ کہا کہ مولانا لا الہ الا اللہ تو نہیں کہا محمد الرسول اللہ تو نہیں کہا اس کی دکان میں نہیں دیکھتے محمد کے نام کا کلنڈر ٹھنگا ہے اس کی دکان میں نہیں دیکھتے محمد کے نام کا کلنڈر ٹھنگا ہے عیسیٰ علیہ وسلم مسلمان ماننے پر آ جائے تو محمد کے نام کا کلنڈر مسلمان مان لے اور انکار کرنے پر آ جائے تو جسے بان جسے بان یہ اسلام کو پالا ہے اسی سے انکار کر بیٹھے سلامت بر محمد اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا موسیقی 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 جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تھا لیکن وہ اپنے بھتیجے محمد کو چاہتے بہتے ہیں پیار بہت کرتے تھے محبت بہت کرتے تھے جہاں جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے جہاں رہتے تھے ساتھ رکھتے تھے جو کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے جو کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے موسیقی کیا لکھا مسلمان نے جو کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے پیغمبر ہے کون دیکھیں پیغمبر اجزاتِ گرامی کا نام ہے پہلے خودعمل کرتے ہیں بعد میں دوسرے کو حکم دیتے ہیں پہلے خودعمل کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ جب ایک ضعیفہ اپنے بیٹے کو لے کے آئی اللہ کے رسول میرا بیٹا شہد پہتا ہے اس سے منع کر دیئے پیغمبر نے کہا تین روز کے بعد آنا وہ تین روز کے بعد لے کے آئیے پیغمبر نے کہا میرے لال شہد نہ کھایا کر تیری ماں ناراض ہوتی ہے ضعیفہ نے کہا اللہ کے رسول جب اتنا ہی جملہ کہنا تھا تو یہ تین روز کا انتظار کے اوپر آیا تین روز پہلے کہہ دیا ہوتا پیغمبر نے فرمایا جو کام میں خود کر رہا تھا اس سے دوسرے کو منع کیسے کرتا آج تین روز ہو گئے تیرے بیٹی کی وجہ سے میں نے شہد نہیں کھایا تیرے بیٹے کی وجہ سے میں نے شہد نہیں کھایا تب اس سے منع کیا تو پیغمبر پہلے کام خود کرتے ہیں بعد میں حق دیتے ہیں مسلمان نے کیا کہا کیا لکھا کہ پیغمبر تو اسے ابو طالب محبت بہت کرتے تھے چاہتے بہت تھے جہاں جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے جہاں رہتے تھے ساتھ رکھتے تھے جو کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے ایک مشرق نے بھونی ہوئی ران پیغمبر کی خدمت میں پیش کی تو پیغمبر نے یہ کہہ کے واپس کر دی کہ کافر و مشرق کے ہاتھ کا ضبیعہ صحیح نہیں ہے کیا کہا پیغمبر نے کافر و مشرق کے ہاتھ کا ضبیعہ صحیح نہیں ہے پیغمبر پہلے ہوں عمل خود کرتے ہیں بعد میں حکم دیتے ہیں پیغمبر نے کہا کافر و مشرق کے ہاتھ کا ضبیعہ صحیح نہیں ہے مسلمان نے کیا لکھا جو کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے یادو یا مانو مسلمانوں کہ پائی کالیس سال تک اللہ کے رسول شاہ کا حریرہ گوش کھایا ہے نہیں اگر کھایا ہے تو ابو طالب ہاتھ کا کھایا سلوٹ بھئی محمد و آل محمد دوزار محترم جناب ابو طالب علیہ السلام جب تک حیات رہے کسی کی مجال نہ ہو پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے جب کوفاروں و شرکین نے پیغمبر کا بائیکارٹ کر دیا پیغمبر ابو طالب پیغمبر اپنے گھر والوں کے لے کر ایک گار میں چلے گئے پہاڑ کی جسے شیب ابو طالب کہا جاتا شیب ابو طالب کہا جاتا جب اس گار میں چلے گئے جب وہاں چلے گئے تو ازدان محترم آپ جو ایک دو دن نہیں رہے پیغمبر تین سال تک لگتار اس شیب میں رہے سلوٹ بلی محمد و آل محمد تین سال تک لگتار پیغمبر اسلام شیب میں رہے وہاں ہوتا کیا رہا رات کا ایک حصہ گدرتا تھا جنابی ابو طالب طالب کو اٹھاتے تھے رسول کے بستر پر لٹا دیتے رسول کو اٹھاتے تھے طالب کے بستر پر لٹا دیتے رات کا دوسرا حصہ گدرا جنابی ابو طالب نے جعفر کو اٹھایا رسول کے بستر پر لٹا دیا رسول کو اٹھایا جعفر کے بستر پر لٹا دیا رات کا تیسرا حصہ گدرا جنابی ابو طالب نے عقیل کو اٹھایا رسول کے بسٹر پہ لٹھا دیا رسول کو اٹھایا عقیل کے بسٹر پہ لٹھا دیا رات کا آخری حصہ گزرا جناب ابو طالب نے علی کو اٹھایا رسول کے بسٹر پہ لٹھا دیا رسول کو اٹھایا علی کے بسٹر پہ لٹھا دیا یہ رات بھار جناب ابو طالب عمل کیوں انجام دیتے تھے اس لیے کہ اگر رات کی تاریخی میں دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا عقیل قتل ہو جائے میرا بیٹا جابر قتل ہو جائے میرا بیٹا تالی قتل ہو جائے میرا بیٹا جابر قتل ہو جائے میرا بیٹا تالی قتل ہو جائے لیکن جتیمِ عبداللہ بچ جائے آمنہ کا لال بچ جائے اللہ کا نبی بچ جائے رات بھر اپنے بیٹوں کو جنابِ ابو تالی پیغمبر پر قربان کرتے رہے اب ایک جملہ کہوں ایک مرتبہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے قربانگاہ میں لٹایا تو خلیل اللہ کہلائے ایک مرتبہ جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے لٹایا تو خلیل اللہ کہلائے اب مجھے انسان سے بتائیے تین سال میں کتنی راتیں ہوتی ہیں تین سال میں کتنی راتیں ہوتی بھئی کم سے کم ایک ہزار کم سے کم ایک ہزار تو جوئے ابراہیم ایک مرتبہ قربانی کے لیے بیٹے کو قربانگاہ میں لٹایا اسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے جوئے ایک ہزار مرتبہ اپنے بیٹوں کو محمد قربان کرے اسے فقرِ خلیل نہ کہیں گے تو پھر کہا کریں سلامت پڑھئے محمد و علی محمد عید ہے نمی عید ہے نمی وصل دنم جب تک ابو طالب حیات رہے کسی کی مجال نہ ہوئی جو پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے اور اردھر ابو طالب دنیا سے گرے جبکہ علی سے ایسا شجاو شجاو سورماو بہادر موجود تھا رسول کے ساتھ لیکن اس کے باوجود میں کفار و مشہقین نے پیغمبر کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اللہ کا رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آیا مکہ سے مدینہ آیا انسان کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے جبکہ علم رسالت سے پیغمبر جانتے تھے کہ دوبارہ مکہ میں آؤں گا اس کے باوجود اللہ کے رسول کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ بار بار مڑ مڑ کے اللہ کا رسول اپنے وطن کو دیکھ رہا تھا اپنے وطن کو دیکھ رہا تھا اب ذرا انصاف سے بتائیے اس حسین کے دل پہ کیا گھدری ہو جو حسین جب اٹھائیس رجب کو حسین نے اپنا محبوب بطن چھوڑا محبوب بطن چھوڑا جبکہ حسین کو یقین ہے کہ دوبارہ مدینہ امان انسیر صاحب یہی وجہ تھی اٹھائیس رجب کی شب امام حسین علیہ السلام دھر سے چلے نانا کے مزار پہ آئے نانا آپ کی امت آپ کے مدینے میں رہنے نہیں دینا چاہتینا نانا مجھے آپ اپنی لحظ میں لے لی روتے روتے غش کر گئے غش کے عالم میں دیکھا پیغمبر اسلام آئے ہیں اور آنے کے بعد کہ میرے لال میرے لال اگر تم میری آگوش میں آگئے میری لحظ میں آگئے تو کربلا کے میدان میں بادہ کفلی کو کون وفا کرے میرے دیل کو کون بچائے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی کون دے گا حسین کی آنکھ کھلی حسین چلے نانا سے رخصد ہوئے بھائی کے مزار پہ آئے بھائی خدا حافظ بھائی آنکھ کی قبر کا مجابر جا رہا بھائی بھائی کو معاف کر دینا آج کے بعد حسین تمہاری قبر میں جراغ دلالے نہ سکے بھائی سے رخصد ہوئے بھائی سے رخصد ہونے کے بعد مظلوم کربلا ماں کی تربت کی طرح چلے حضر داروں تاریخ بتاتی ہے حسین نانا کے مزار پہ آئے تھے تو پہروں سے چلتے ہوئے آئے تھے بھائی کی قبر پہ آئے تھے تو پہروں سے چلتے ہوئے رہے تھے لیکن جیسے ہی ماں کی تربت کی طرف چلے حسین اس طرح کونیوں کے بل چل رہے تھے جیسے چھوٹا تھا بچہ اپنی ماغویاں گوش پہ جاتا ہے حسین نے جانے کے بعد قبر زہرہ پہ گرا دیا اممہ آم تو حسین جا رہا ہے اممہ اممہ خدا حافظ اممہ کیا ساتھ نہ جائیں گی حضر داروں قبر زہرہ تو سلزلہ آ گیا قبر سے آواز آئی میرے لال تو آگے آگے چل تری باہ پیجے پیجے آ رہی اجرکملاللہ خدا آپ کو کسی خب میں نہ رولائے سوائے ہمیں سیدو شہادہ ازاداروں اٹھائیس رجب کو مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑ دی مکہ آگے آٹھ ذہلہ جب حسین نے حد کو عمرے سے تبدیل کر حد کو عمرے سے تبدیل کرنے کے بعد مظلوم کربلا کربلا کی طرح جائے جب اس مقام پہ پہنچے نو ذہلہ جب جہاں سے ایک راستہ کوفے کو جاتا تھا ایک راستہ کربلا پہ جاتا حسین نے وہی پہ خیام نصب کر حسین نے خیام نصب کر مسلم شاید دو رکر نماز پڑھیں ابھی حسین نے دو رکر نماز پڑھیں تھی کہ کسی کے سلام کی آواز حسین کے کان میں آئی بس سلام کی آواز آنا تھا حسین نے جواب سلام دیا آنکھوں سے آسو جاریوں میں بس آسو میں آسو آنا تھے مولا پاس آگے پڑھے ہاتھوں کو جوڑا آقا رونے کا سبب کیا ہے ابھی تو بہت جیسے ملاں موجود ہے کہ بھائیہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے آقا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا کہ میں نے اپنے بھائی مسلم کس کے سلام کا جواب دیا وہ مسلم کا نام سننا تھا مسلم کا نام سننا تھا جانتے ہیں مسلم کون ہیں مسلم مولا پاس علیہ السلام کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور حقیقی بہنوئی میں حقیقی بہنوئی میں جیسے کہ مسلم کا نام سننا ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا آقا آپ صاحب اعجاد ہیں اپنے اعجاد سے ایسا کر دیجئے میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں مولا نے کہا کہا آپ کو میرے حق کا واسطہ مجھے میرے بھائی کو دکھا دیجئے حسین نے دو انگلیاں بلند کی دو انگلیاں بلند کی ساری زمینے پاس ہوئی سرزمینے کوفہ بلند سرزمینے کوفہ بلند کی مولا ابباد نے کیا دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ دارالو مارا کی چھت پر جناب مسلم کھڑے ہوئے ہیں جلالت خنجر لیے کھڑا ہے ابباس کی نگاہوں کے سامنے سار نے جلالت کا خنجر چلا مسلم کا سرطن سے جدہ ہوا مولا پاس نے ہاتھوں کو جھوڑا آقا مجھے اجازت دیجئے میں کوفے جانا چاہتا ہوں آقا میں کوفے جانا چاہتا ہوں حسینے نے کہا بھائی کوفے جا کے کیا کروگے آقا اپنے بھائی کی مضد کروں گا اپنے بھائی کی مضد کروں گا حسینے نے کہا بھائی تمہاری نگاہوں کی سامنے تمہارے بھائی کا سرپنزے جدا ہو گیا تم کس طرح مدد کرو گے عجیب و خریف اطلاع مولا نے اشارت ورمایا آقا میں دارالنعوہ ہمارا کے نیچے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا جب میرے بھائی کا لاشا پھیکا جائے گا میں اپنی آگوش میں لے لوں گا حسین نے کہا بھائیا ابھی تم نے دارالنعوہ کے اوپر دیکھا ہے ذرا دارالنعوہ کے نیچے تو دیکھو اب جو دارالنعوہ کے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا فاطمہ اپنے ہاتھوں کو پہلائے ہوئے آواز دے رہی ہے آ میرے لال مسلم میری ہموش میں آجا عجرکم اللہ خدا آپ کو کسی کا منع رولائے سوائے تمہیں سید و شہدہ کے بس چند جملے مسائد کے اور آپ کی رحمت تمام عزاداروں مسلم کی شہادت کی خبر جب خیمے میں آئی مسلم کی شہادت کی جگر خبر جب خیمے میں آئی تو زوجہ مسلم نے اپنے سوہاد کا ماتم کرنا شروع اپنے سوہاد کا ماتم کرنا شروع کیا جب زوجہ مسلم نے آخری فکرے زوجہ مسلم نے اپنے سوہاد کا ماتم کرنا شروع کیا تو مولا پاس اپنی بہن کے قریب آنے بہن کے قریب آنے کے بعد اپنی بہن کے شانوں پہ ہاتھ رکھ اپنی بہن کے شانوں پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اپنی بہن کے شانوں پہ ہاتھ رکھنے کے بعد مولا عباد نے عجیب فقرہ کہا بہن بہادر بھائیوں کی بہنیں اس طرح نہیں رو بہن بہادر بھائیوں کی بہنیں اس طرح نہیں رو دی جب آپ کوفہ تو آنے دے اگر کوفہ کی ہیر تہیر نہ ملا دوں تو مجھے ایک مسلم مجھے عباس نہ کہنا عزادہ رو یہ کہہ کر عباس نے اپنے بہن کو تذلی دے دی اپنی بہن کو تذلی دے دی لیکن عزادہ رو جو وہ بخت آیا جب یہ لٹا ہوا کاملا کوفے میں آیا عدار الامارہ کے قریب آیا تو سید سجان کسی کو سلام کیا بیمار کا سلام کرنا تھا زینب دلہ گئی زینب دلہ گئی اے بھائیان اے میرے لال تم نے کسی سلام کیا کیا کوئی چاہنے والا مل گیا کیا کوئی چاہنے والا مل گیا عزادہ رو اس فکرے کا سننا تھا سید سجان نے کہا بھوپی امہ کوئی چاہنے والا نہیں ملا دار الامارہ کے دروازے پہ نہیں دیکھتی چچا مسلم کا لہچہ لٹکا ہوا ہے بزاکری فکرے جب چچا مسلم کا لہچہ لٹکا ہوا ہے عزادہ رو بل لہچے کا دیکھنا تھا زوجہ مسلم آگے پڑی بزاکری فکرے زوجہ مسلم آگے پڑی اور آگے پڑھنے کے بعد یہ فکرہ کا اے میرے سرتاج اے میرے والی و بھارد میں تم سے کوئی شکایت نہیں کرتی میں تم سے کوئی شکوا نہیں کرتی لیکن ہاں ایک سوال ضرور کروں گی ایک سوال ضرور کروں گی اور وہ سوال یہ ہے کہ جب میں جب تم کوفے میں آئے تھے تو دو بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے جب تم کوفے میں آئے تھے دو بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے جب میں کربلا میں آئی تھی دو بچوں کو ساتھ لے کے آئی تھی اے میرے سرتاج جن بچوں کو کربلا لائی تھی ان کے سر لے کے آئی ہوں ان کے سر لے کے آئی اے میرے سنتاج اتنا بتا دو اتنا بتا دو کہ ان بچوں کا میرے کیا ہوا جنہیں کوپے لائے تھے عزاداروں کون بتائے پراد کے گنارے بچوں کو زبا کر دیا گیا بس آخری فکرہ عزاداروں ابھی سوجے مسلم اپنے سنتاج سے مخاطف تھی کہ بھائیوں کو وہ فکرہ یاد آیا بہن بہادر بھائیوں تھی بہنے اس طرح نہیں رو دی جرہ کوپا دو آنے دے عزاداروں اس مصرے کا یاد آنا تھا تو جائے مسلم نے فراد کروں گیا اے بھائیہ تیری بہن کوپے میں آ گئی تیری بہن کوپے میں اس طرح آئیے کہ سر بے رضا نہیں بے مکنوں چاہدار بل بھائیہ تماشائیوں کا مجمع اے بھائیہ کوئی رضا دینے والا نہیں ہے وہ حسینہ والیہ کی سلام علیہ لکل اللہ اللہ موسیقی آئیہ